اسلام علیکم ناظرین آج ایک بہت امپورٹن ڈشو سامنے آیا ہے جسے آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے دراصل بہت سارے بچے جن کی سپیشل نیڈز ہوتی ہے یا جو جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے ایڈوکیشن کا جتنا نارمل بچوں کا ہوتا ہے لیکن کشمیر میں پریشانی یہ ہے کہ یہاں پہ پرائیوٹ سکول جو ہے ایسے بچوں کو ایڈمیشن دینے سے انکار کرتے ہیں اور اس طرح سے سینکنوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جو جسمانی طور کمزور ہیں یا جن کی سپیشل ضروریات ہوتی ہیں وہ تحریم تعلیم سے محروم رہتے ہیں تو ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں دو بچے ہیں جن میں سے ایک آٹھ سال کا ہے اور دوسرا چھ سال کا ہے تو انہوں نے دو بڑے سکولوں کو اپروچ کیا تھا ایڈمیشن کے لیے لیکن دونوں بچوں کو جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں دیا گیا اور مجبورا ایک سوشل ایکٹیویسٹ زہیر جان کی مدد سے یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنی گوہار لگائی ہے نیشنل کمیشن پور پروٹیکشن آف چلڈرن رائٹس کے سامنے اور وہاں پہ انہوں نے ایک عرضی ڈالی ہے کہ ان کے بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جارہا ہے کشمیر میں تو اس کے بعد جو ان سی پی سی ہے انہوں نے آج ایک لیٹر لکھا ہے ڈپٹی کمیشنر سلنگر کو جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ پندرہ دن کے اندر ان دونوں بچوں کا جو ایڈمیشن ہے وہ ان سکولوں میں ہونا چاہیے دراصل یہ پہلی نویت کے معاملے نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے معاملے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جہاں پہ جسمالی طور کمزور بچے یا وہ بچے جن کی سپیشل نیڈز ہوتی ہیں ان کو نارمل سکولوں میں ایڈمیشن نہیں دیا جاتا حالانکہ یہ جو ہے ایسا کرنا جو ہے وہ منڈیٹری ہے سبی سکولز کے لیے جو کی رائٹ آف ایڈوکیشن جو ہے اس کے تحت اور جو دوسرے قوانین ہیں رائٹ آف ایڈوکیشن آرٹیکل اکیس اے جو ہے کونشوشن آف انڈیا کا تو اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اگر ان بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا تو یہ سراسر جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن آف چلڈرن رائٹس جو ہے اس کے سامنے جو ہے کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ یہ دو جو بچے ہیں دو بچے جن کو ایڈمیشن نہیں دیا گیا ہے کشمیر کے پرائیوٹ سکولز میں تو انہوں ان کو مجبوراں جو ہے وہ گوھار لگانی پڑی ہے ان کو اپلیکیشن دینی پڑی ہے حالانکہ اس کے لیے انہوں نے ایک سوشل ایکٹویسٹ کی مدد لی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ لیٹر ایشو کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر سرنگر کے نام سے اور جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک تو جو کونشیوشن آف انڈیا کے آرٹیکل ٹونٹی ون اے ہے اس کی خلاف ورزی ہے اگر ایسے بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا اور دوسرا جو رائٹ او ایڈوکیشن کا سیکشن ٹویل ون سی ہے تو اس کی بھی یہ خلاف ورزی کرتا ہے اور تیسرا جو رائٹ او پرسنس پر ڈس ایبیلٹیز ایکٹ ہے دوہزار سولہ کا وہ اب جمہ کشمیر میں لاغو ہو چکا ہے کیونکہ جب تک تین سو ستر تھا تو یہ ایکٹ جو ہے وہ جمہ کشمیر میں لاغو نہیں ہوا تھا لیکن جب سے تین سو ستر ہٹا ہے تو یہ رائٹ او پرسنس پر ڈس ایبیلٹیز ایکٹ دوہزار سولہ کا جو ہے یہ بھی اب جمہ کشمیر میں لاغو ہو چکا ہے تو ان سبھی ایکٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اگر ان بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا تو آپ کے پاس آپشنز ہے وہ پیرنٹس جن کے بچے ایسے سپیشل نیڈز کے ہیں جن کے بچے کمزور ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا بھی ایڈمیشن جو ہے وہ نورمل بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور اگر کوئی پرائیوٹ سکول آپ کو انکار کرتا ہے آپ کو ایڈمیشن نہیں دیتا تو پہلے آپ جو لوکل لیول پہ جو آپ کے کنسرن سیو ہے وہاں پہ بھی آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا گریوینس ہے وہاں پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا ڈریکٹیٹ آف سکول انجکیشن ہے وہاں پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر لوکللی آپ کی شکایت کا اضالہ نہیں ہوتا تو آپ برائی راست نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن آف چلڈن ریٹ جو ہے ان کے پاس جا سکتے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ complete کر سکتے ہیں آپ online جو ہے یہ complaint جو ہے وہ file کر سکتے ہیں اور اس معاملے میں جیسا میں نے کہا کہ دو بچے ہیں آٹھ سال کے اور چھے سال کے جن کو admission نہیں دیا گیا ہے اور ان کے parents نے اب جو NCPC ہے ان کے سامنے جو ہے complaint file کی ہے اور جس کے بعد کل یہ letter جو ہے deputy commissioner سرنگر کے نام جاری کیا گیا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ ایک تو وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ان بچوں کو admission نہیں دیا جارہا اور دوسرا پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے ایک تو ان کو اپنی رپورٹ جو ہے کمیشن کے سامنے فائل کرنی ہے اور ان بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے جہاں پر کمزور بچوں کا تعلق ہے جہاں پر وہ بچے جن کی سپیشل نیڈز ہیں ان کی ایڈمیشن کا تعلق ہے تو اس پہ جو پیلنٹس اسوسیشن ہے ان کو بھی سامنے آنا چاہیے ان کو بھی اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم نہ رہیں اور جو بھی سکول جو ہیں پرائیوٹ سکول جو ہیں اس بات کی خلاف ورزی کرتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ڈریکٹریڈر آف سکول انڈکیشن کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں تو انشاءاللہ اگلی بلٹن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ عنہ کے بعد